اب کچھ بات کریں گے حکومت پنجاب کی حکومت پنجاب کی جانب سے ملتان کے باسیوں کے لیے ہیلتھ کارڈ کا اجراہ ہو گیا وزیر صحیح ڈاکٹر یاسمین راشد نے ہیلتھ کارڈ تقسیم کیے ہیلتھ کارڈ سے تین لاکھ سولہ ہزار خاندان مستفید ہوں گے شہر اولیاء کے باسیوں کو صحت کی بہتر صحولیہ دینے اور علاج موالجے کے اخراجات کے لیے حکومت پنجاب نے ہیلتھ کارڈ کا اجراہ کر دیا ہیلتھ کارڈ کے اجراہ کے لیے مرکزی تقریب ملتان آرٹس کانسل میں ہوئی تقریب کی صدارت وزیر صحیح ڈاکٹر یاسمین راشد نے کی ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ مجازم کے ویجن کا مطابق ملتان میں ہیلتھ کارڈ تقسیم کیے جا رہے ہیں ہیلتھ کارڈ کے ذریعے نجیو سرکاری علاج گاہوں میں سات لاکھ بیس ہزار سے زائد کا مفت علاج ہوگا حسبتال آنے والی افراد کو کرایا بھی اسی کارڈ کے ذریعے حسبتال انتظامیہ آدا کرے گی ان کا مزید کہنا تھا کہ سابقا حکمرانوں کی پولیسیوں کے باعث آج انہی مسائل کا سامنا ہے ہم سارے اور سارے یہ جتنے لوگ بیٹھے ہمیں اسٹیٹ کے ہم سارے کے سارے دن رات اس میں کوشہ ہیں کہ ہم آپ کے حالات میں تک گئے اللہ کی بہت بڑی مربانی ہے کہ جو عزت اللہ نے ہمیں دیئے اور آپ لوگوں کی کوشش نہیں ہے عزت دلیئے ہم اس عزت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کام کریں جس سے قوم بھی خوش ہو اور اللہ کی ذات بھی خوش ہو تقریب میں ہیلتھ کارڈ حاصل کرنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی لیکن ملتان میں تین لاکھ سولہ ہزار تین سو ارتیس خاندانوں کو ہیلتھ کارڈ دیے جائیں گے جن میں ملتان سیڈی میں ایک لاکھ بارہ ہزار ایک سو انہتر خاندان ملتان سیڈر میں ایک لاکھ دو ہزار چار سو اٹھائیس خاندان تجاہ بعد میں پچپن ہزار تین سو ستانوے خاندان جلالپور پیر والا میں چھالیس ہزار دو سو چوالیس خاندان شامل ہیں اس موقع پر ہیلتھ کارڈ وصول کرنے والی افراد نے حکومت کا شکریہ بھی آدھا کیا ہے تو اچھی بات ہم عمران خان صاحب کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ملک کے لیے یہ سہولت سوچی اور غریب عوام کو یہ سہولت دی ہیلتھ کار تقسیم کرنے کی تقریب میں وزیرہ توانائی ڈاکٹر اکتر ملک ایم پی اے ندیم قریشی واسفران سبین گل ڈپٹی کمیشنر مدسر ریاض ملک کمیشنر ملتان عمران سکندر بلوچ اور دیگر نے شرکت کی کیمرامین محمد رزوان کے ساتھ بیلال یازی ملتان